موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرے منچوری اکتفہ ہوں ایڈیٹر ندائی کسان ندائی کسان ٹی وی پر ہمیشہ ایک نئے انداز سے ایک نئے پروگرام ایڈنی سوچ کے ساتھ آتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہترین طریقے کار سے آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیوز فرام کریں ہمارے سوچل میڈیا پر ندائی کسان ٹی وی پر آپ نے کنو کے سالج کے حوالے سے ملفرد سالج تھا اس پر کروڑوں آپ نے دیکھیا ویڈیوز دیکھی ہے آج ہم ڈاکٹر سوٹرے سب کو برائز بلایا ہے اور وہ اس کو ساری باتیں کریں گے واقعیتاً صحیح بات ہے اور لوگ صبر نہیں کرتے تھے کہ کنو کا بھی سالج ممکن ہے آج ہی ممکن ہو چکا ہے اور یہ جانور کھا رہے ہیں اور جانوروں کی صحیح بھی بہترین بڑھ رہی ہے اور یہ اکنومیکلی سستہ بھی ہے اور جو وہ مکعی جیسے ڈاکٹر آپ اس کی ساری تفصیل بتائیں گے کہ یہ پروٹین کتنے پرسنٹ ہے اس میں کتنے پرسنٹ ہے اور یہ کتنے میں پائی جاتی ہے اور یہ کیسے حوالے سے ہے یہ ساری چیزیں اور اس کو پاکستان میں بنانا ہے حوالے سے صرف ڈاکٹر سو پرویل صاحب بنا رہے ہیں ہم وہ سپلائی دی رہے ہیں اب اس نوبر کو جو پر چل رہا ہے اس پر رابطہ کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی اور بہترین ملیں گی اگر کوئی چیزیں کبھی کوئی محسوس کرتے ہیں ہم سے رابطہ کیجئے ہم آپ کی سکاری کمپلین کو راج معاملے کو دور کریں گے اور اب یہ آپ دیکھئے باقی ڈاکٹر شاپ سے اسلامی کو ڈاکٹر شاپ میرے ناظرین کو بتائیے یہ کینو سائلہ جو آپ نے مطارف کروایا ہے یہ انوکھا کامار فارپر بول بوچھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے دیکھیں یہاں پہ ایک مسکنسیپشن چل رہی تھی کہ مکہی کے سائلہ جو ہے اس میں پروٹین یارہ بارہ ہے حالانکہ اس میں صرف پوائنٹ سیون پروٹین تھی اور ڈاکٹر بھی مسگائیڈ ہو رہے تھے کیونکہ کسی نے وہ لکھ دیا کسی وقت کہ اس میں سیون پروٹین ہے اور اگلا جتنا بھی آیا وہ جیسے کہتے ہیں کہ جیسے آپ اس سے بڑھ کے ایک سے ایک بڑھ کے آتا گیا اس نے ایک پروٹین زیادہ رکھی تو اس نے سوچا کہ میرا تب سیل ہوگا کہ میری اس سے ایک پروٹین زیادہ ہونے چاہیے یعنی جیسے چودری ہوتے ہیں کہ میرا اس سے ایک مندل انچی ہونے چاہیے تو اسی طریقے سے یہ سلسل چلتا گیا اور اب بارہ تیرہ پروٹین تک وہ پہنچ چکے ہیں لیکن ایکچولی اس میں صرف ایک ایک سے بھی کم یعنی پوائنٹ سیمن پروٹین ہوتی ہے چلیں آپ اس کو ایک گن لیں اب اس کی افادیت بھی کم تھی اس کا ریٹ بھی زیادہ تھا یعنی بارہ تیرہ روپے کلو بک رہا ہے اور مکری کا چارہ بیسکلی اچا رہی ہے اس کا میں نے سوچا کہ اس کا کوئی ایک حل نکالا جائے کہ خاص طور پر فیٹننگ والے اور جو گائے کا دودھ خاص طور پر کرتے ہیں یا بینس کا تو ان کا کوئی سستا سورس ہونا چاہیے تو پھر میں نے اس پر ریسارچ کی اور میں نے حیران ہو گیا کہ اس میں بتیس سو کلو کیلری انرجی تھی یعنی مکعی کے دانے سے بھی زیادہ اگر مکعی کا دانہ کھلا دیں یا اس کی سائلیج کھلا دیں تو ان کی انرجی ویلیو برابر تھی پھر اس کا فائبر سارا دیجیسٹیبل تھا یعنی اس میں اینڈی ایف زیادہ تھا جو کہ دیجیسٹیبل فائبر سمجھا جاتا ہے تو زود حضم یعنی آپ کہہ لیں کہ زود حضم تھا اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ ہی حران ہوگے کہ یہ کیسی بات کر دی ہے کہ اس میں وائٹمن سی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے جوس میں اس کے چھلکے میں سب کو پتا ہے کہ کنوں میں وائٹمن سی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس اب جو زیادہ بوکنگ آ رہی ہے وہ گرمیوں کے لیے آ رہی ہے کہ آگے تیمپریچر جب آپ ہوگا تو جانور کی جو گرمی وہ بناتا ہے وہ کیسے کنٹرول کریں گے تو وہ بوکنگ ہمارے پاس آ آ رہے ہیں کہ ہمارا اتنا سائلج جو ہے آپ رکھ لیں اور ہمیں مئی میں دیں کوئی کہہتا ہے ہمیں اپریل میں دیں کوئی کہتا ہے ہمیں یون میں دیں اور ہم ابھی تک سٹاک کیے جارہے ہیں کیے جارے ہیں کیے جارے ہیں تو میوص اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگ ہمیں جو ہے کہ ہمیں آپ جونجلائی میں دے دیں اور ابھی سے آپ ہمارا بوکنگ کر لیں اور پیسے بے شک ابھی لے لیں کر لیں تو خیر وہ سلسلہ ایک چل رہا ہے اور انشاءاللہ جب فارمر کا شیڈ بھی سستہ ہوگا اس کی فیڈنگ بھی سستی ہوگی اس کو جانور بھی ہم سستے لے کے دے سکتے ہیں اس کا گوشت بھی خریدیں گے تو فارمر کیوں خوشحال نہیں ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ہوگا اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایکلی ان چیزوں پر کسی نے کام ہی نہیں کیا تھا یعنی آپ انیس سو سنتالیس سے لے کہ آج تک دیکھ لیں یہ چیزیں تو صدیوں سے پڑی ہیں یہ کنوں بھی مجود تھا یہ شیڈ بھی بن رہے تھے سارا کچھ تھا لیکن کسی نے ڈیویلپمنٹ نہیں کی تھی اب اگر میں یہ کر رہا ہوں تو آپ میرا ساتھ دیں اور لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگ نقصان نہ کریں اور اس کاروبار میں آکے اپنے آپ کو ایکونمائز کریں پروفیٹیبل بنائیں اس کاروبار کو خود بھی کھائیں اور ملک کا بھی فائدہ کریں تو اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ